میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ترکش بلک سلسلہ مجددیہ نفس بندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے نان عرب مسلم ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرحمدی رحمت اللہ علیہ گردن نجس کوئی جس کے جہاں جیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ترکش بلک میں آپ کو جذر آئے گا پھر شاہ علی اللہ جیسا مفقر بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لئے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے اب وہ احادیث نے کیا جو حضور نے بیان فرمائی جب یہ مارکہ گرم ہوگا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ابن باجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا خروج و ناس من المشرق یوتیون علی المہدی یعنی سلطان ہی جب اس عالم عرب میں لیکی ایک بات میں ارز کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے سب سے بڑی فضیلت یہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملنے آئے پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے معدری زبان لہٰذا اگر انہوں نے کوچا ہی کی انہوں نے پیٹھ دکھائی بہت بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ ارتا چلا جائے گا اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشے ہی لاشے ہو یہ شکل ہونے والی ہے اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتاب کے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو ثابت کا امت پر ہوا اسی کے حوالے سے ارز کر چکا ہوں اگر اس صدی میں ہالو کاس میں ساٹھ لاکھ یوں دی مارا گیا ہے کوئی اسی کا دوبارہ چربہ جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کے لئے فوجیں جائیں گی مشرق سے وہاں جو امام ہوں گے جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی یہ تصور دے میں رکھئے ہمارے ماں بین اور عیسائیوں کے ماں بین حضرت مسیح کی ذات مشترک اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیئے گئے فوت ہو گئے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ پھر زندہ ہو کر آشمان پر گئے پھر آئیں گے ہم کہتے ہیں نہیں وہ سولی دیئے ہی نہیں گئے وہ زندہ آشمان پر اٹھائے گئے واپس آئیں گے وہیا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی ہے اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے یقیناً امت مسلمہ امت عرب مجھے تو اقبال کا وہ شیر یاد آتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تر اسم سامری تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی ساجزادی حضرت فاطمہ حضور نے فرمایا بیری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا یہ چیز ہمارے اور اہلِ تشیعوں کے مابین مشترق فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باروے امام کہ جو آج سے بارہ سو برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے ہمارے نزدیک نہیں وہ پیدا ہوں گے نومولود ہوں گے عام انسانوں کی طرح آئیں گے وہ ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت بہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے ججال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاہم کے اندر قیادت فرمائیں گے لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہتے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی مبالک سے جائے گی اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمیدی کی روایت ہے قطب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جام ترمیدی اس میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے یا خروج من خوراسان آر آیا تو سود خوراسان میں بتا چکا ہو حضور کے دمانے کا خوراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستہ جو ابھی ہوئی ہے تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خوراسان بذرگ یہ اولڈ گریٹر خوراسان یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہوتا ہے گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے کرد خون سلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا عیاشیوں کی وجہ سے کوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے سمشیر و سنہ اول تعویس و مباب آخر یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس سبی کے بعد ان کی حکومت ختم آشمارہ حق مودگر خون بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کی نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سووں میں تلے کچھل دیا عرب بازول کر دئیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدل ہے تو مغربی وضع میں تمہوں نصارہ تو تمدل میں حنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجئے اور تیسری حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا یہ سنن نسائی کی دنوایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احمدہم اللہ من النار احردہم اللہ من النار میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے پہلے ہی سے بکلیرڈ ہے عصابتان تغذل ہند ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا وعصابتان تکون معیسہ ابن مریم علیہ السلام اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ و عالم یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراستان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توصیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیر ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پر کئی لشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی جہچے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے جھندے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستقم کریں گے یو اتیون علی المہدی اسی طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب نکلا تھا جدیرہ نمائے عرب سے ایک دہنی طرف ایک بہنی طرف ایران افغانستان پرکستان ادھر بسر لیبیا الجزائر مراکش بارطانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھیں گے تو غرب اصل حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی حادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں سن چھالیس میں یہاں حبیبیہ ہول میں قائد آدم نے مسلم سوری فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا ظلہ حصار سے جو دو ڈری گئی اٹھائے تھے ان میں سے ایک میں تھا میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک نمیہ کارکن کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست کل لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے تب وطاب جاوے دانا ان کی تہذیب مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی وضا قطع مغربی ان کا تمدل مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اتوار مغربی لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کے تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان جذبہ جہاد کو برامت کرنا یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں اور اگر ہم یہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں ایمان اور عمل صالح ایمان اور جہاد یہ وعدے کرو پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر طلاع ہوا ہے آج نوٹ کیجئے اس طرح تین اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں آج ہم پر بھی اسی طرح کا 3 پاؤنڈ ایٹیک ہے نمبر ایک ایٹمی دانک نہ نکلنے پائیں اس پاؤنڈ کے رول بیک کرانے کے لئے خاموش ڈپلومیسی اس کے ہتکنڈے کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے کہیں یہ چینلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں اپنے پاس ایٹمی کھتیاروں کے امبار کے امبار ہوں لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامی بوم بن جائے گا اگر وہ اسرائیل کے پاس ہیں کوئی حرج نہیں لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں حتلا نہیں ہونا چاہیے کمزور رکھو ہمارے دستے نگر رہے ہماری مرضی پر ہمارے چشم عبروں کے اشارے پر حرکت کریں نمبر دو اباہیت بے حیائی اریانی فہاشی اس کا سہلاب اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لئے یہ بہبود عبادی کا پروگرام اور دیکھئے جادو وہ جو سرچڑ کر مونے مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں کاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں اور یہ کہ اس کو اورگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی برائے راست اپنے اوپر نہیں بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے اب جو سہلاب آئے گا جس کے لئے مدد بھی دی جا رہی ہے اس سے ہمارے سارے بندے ہایا ٹوٹ کر رہ جائیں گے خاندانی نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیم میں رگا گیا ہے برنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے لیکن یہ کہ یہ سہلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے یہ چیزیں بے ایک وقت کیوں ہو رہی ہیں اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار سب سے زیادہ یہ سمجھئے کہ جو لطیس جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے ڈالروں کی اب یلغار اب یہاں پر امریکی سرمایہ ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا علیکار ہے آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرامیڈ احرام مصر یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ہزار ہاں یہودیوں کا خون اور ان کی حدیاں ان پیرامیڈ کے تلے دبی ہوئی ہیں جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلابی کے دور میں تھے بے گار ان سے لی جا رہی تھی بڑے بڑے پچھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے یہ ان کی اپنی جیسے ہالوکاسٹ جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے پیرامیڈ مصر کا پیرامیڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ ملی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ ججال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سگلورم اور یہ در حقیقت ستنا سو چیتر جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ ستنا سو چیتر ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الیمیناٹی ویساپ نے قائم کیا تھا عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یومِ آزادی ہے سمجھ آزادی ہے اے یکم مئی اس آرڈر آف الیمیناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے حقیقت میں یہ یکم مئی اور ستنا سو چیتر آرڈر آف الیمیناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے ڈالر در حقیقت ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی ساتھ کی نظم شائع کی ہے پہتالیس برس بلک شاہد اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ڈالر میرے اس دیس کو نہ پاک نہ کرنا اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے شائع کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے اس صاحب شعور نے جو مسادہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں اس کے پوری داستان استادہ ندائے خلافت میں ہم نے نماروں کہاں سے اس کو خود کر نکلوایا ہے ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پرانی نظم اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئے ان چیزوں کو اس لیے وہ اسے تجکر باہر بھی اب آگئے بارال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے مجھے تو وہ شیر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہوں میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آنڈیو سمل کے چلو اس نیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے یہ آنڈیاں نہ چلیں اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں اے آنڈیو سمل کے چلو اس نیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں بارہال یہ تیسرا سہلاب ہے ایک طرف احتیاج ایک طرف بھوک ایک طرف دولت کے امبار پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہ ہوت کا سب سے بڑا ہتکندہ ہے یہ بینکنگ کا نظام یہ سارا کا سارا سودی نظام یہ آئی ایم ایف یہ ورلڈ بینک یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے عدر با آخر چمی زائد فتن اس سود کے ام الخبائس کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برامد ہو سکتا ہے کس نہ داند لذتِ قرضِ حسن کسی کو قرضِ حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی بغیر سود کے قرض دو تمہارے پاس فادل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پیہ چلا لے پھر اصل واپس لے لینا اگر اتنی ہمت نہیں ہے صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے دے ہی ڈالو اپنا فادل سرمایہ یہ سلونہ کا مادہ ینفقون قلِ لَف بت رکھو اپنے پاس یہ گندگی ہے لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم طرزِ حسنہ دو اپنی اصل رکم واپس لینا کس نہ داند قرضتِ لذتِ طرزِ حسن عذرِ با جان تیرا دل چون خشت و سنگ اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریخ ہی پھیل جاتی ہے دل جو ہے ایچ کے معنی پتھر کے معنی سخت ہو جاتا ہے کٹھون سُمَّ قَصَدْ قُلُوبَكُمْ فَهِيَكَلْ حِجَارَةِيَوَشَدُوْ قَسْوَا آدمی درندہ بے دندانو چنگ اور انسان بغیر اس کے بھیڑیوں والے دانتوں اور بھیڑیوں والے پنجیوں بھیڑیا بن جاتا ہے باران اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھئے اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت کی سپریم پاور آل ارت امریکہ کی ست پرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے دوسری طرف وَمَكَرُوَ مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اللہ کو پامر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشیروں کا سہارا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تین سو پرس کی تاریخ اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے یہاں قرار دادے مقاسد پاس کرا دی بیسوی صدی اسوی کے بست میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا ہی زمانے میں بینک انٹرس کو ربا سود حرام قرار دیا یہ سارے شواہد ہیں اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے یہ عوامی تحریک کیسی ہو نمبر ایک فرقیواریت سے بلند ہو یہ فرقیواریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے جس کی کشیدگی بکتی تلی جا رہی ہے اس کے اندر اگر ہم قوم کے حیثیت سے اگر ملمشت ہوتے چلے گئے آخری تباہی آ جائے فرقیواریت سے بلند سیاسی کشبکش سے بلند یہ سیاسی کشاکش یہ حضب اختلاف حضب اختلاف اس سے بلند اس سے کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں علاقائیت یا لسانی قومیت اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو بلکہ آخرت کی فکر کرو اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو اس تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے یہ ہے واحد علاج اور اسی کے لئے للکارنے کے لئے اسی کے لئے دعوت لینے کے لئے ہم نے اس تحریک کے خلافت پاکستان کا آغاز کیا تنظیم اسلامی نے اپنے لئے خدف قائم کیا ہے نظام خلافت علامن حاج النبوہ کا قیام پہلے پاکستان میں اور پھر تلوے عرضی پر اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا دیکھئے اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ تین دن دو دو گھنٹے کی تقریب کر چکا ہوں سیاسی نظام کیا ہے معاشی نظام کیا ہے سماجی نظام کیا ہے خلافت اب قائم ہوگی جو بہرحال چودہ سو برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے وصول وہی کے ہوں گے فٹیمنٹلز وہی کے ہوں گے تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقادل کے مطابق تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں آڈیو کی شکل میں اردو میں انگریزی میں شکاگو میں بیس گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ اب مغرب میں ازاز خلافت بلند ہو رہی ہے اس کا تذکرہ میں بات میں کروں گا بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرہ کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں جو بھی آپ کا آج نظام ہے تین شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا سیاسی اور دستوری اعتبار سے نمبر ایک حاکمیت اللہ کی اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے اللہ جدائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی اللہ جدائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے جدائے خیر دے بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے حاکمیت اللہ کی البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا آپ کے دستور میں یہ تیہ کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا ترہے دستور سے بھی بالا عدالتی قوانین سے بالا پارلیمنٹ سے بالا سینٹ سے بالا صدر سے بالا سپریم کورٹ سے بالا ہائی کورٹ سے بالا ہر شے سے بالا کتاب و سنت جب تک یہ نہیں ہوتا قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما حال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کٹمہ لگا دیں اس کے سوا کچھ نہیں یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستور اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے عبامی تحریک جب تک نہیں چلے گی لوگ جب تک اپنی خول کی ندیان نہیں بہا دیں گے یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں یہ آئی جے آئی کی حکومت میں نہیں اتری اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے اسلام کے نام پر آئی ایس آئی میں آئی جے آئی بلوائی اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے دو تہائی کی اکثریت ملی اس کے باوجود شریعت کی بالا دستی کا ایک شریعت کی بالا دستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گا معلوم ہوا اوپر زبردست کٹھیں گا ہے امریکہ کے سب پرستار ہیں سب ڈرتے ہیں سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بینظیر ہو ایک کھلم کھلا ہے اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا اس سے تو بالکل تائب بس صرف فرط یہ رہ گیا ہے بینظیر کھلم کھلا بھی مدعا کھڑا لیتی ہے اسلامی صداوں کا اسلامی توانین کا یہ اس پر ذرا خاموش ہے لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے ذرا اسلام کا نام لے دیں ہم ساتھ ہو جائیں گے برانا سمی الحق صاحب کا بیان آیا ذرا اسلام کی بات کریں تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے تاریخ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے لیکن یہ کہ بڑا پکہ ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا یہ بات جان لیجئے یہ اس کے بغیر قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے اصل کٹھن یہی ہے یہ کتاب و سنت کی بالا دستی اس کو قبول کرنا اختیار کرنا یہ بغیر عوامی تحریک کے بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا بہرحال دوسری بات یہ اور تیسری بات کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون ساتھی میں شریک نہیں کیا جا سکتا جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے اس کا اس ملک کی قانون سات اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے ان کی علیدہ اسمبلیاں ہو ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے ان کی جان مال عزت آبرو کا پورا تحفظ ان کی پوری مذہبی آزادی ان کی عبادت گاہوں کی پوری زمانت ان کی حفاظت کی ان کا پرسنل لوہ ہو سب کچھ ہوگا قانون ساتھی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا نظام خلافت کی آلہ کرین ستے کی پولیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا یہ معاملات ہمیں یہ کڑوی گولیاں ہیں لیکن صرف تین گولیاں حضم کر لیجئے یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں وہ کہتا ہوں بہتر ہے بہتر ہے کہ اس پارویمانی نظام کی لانت جو انگریزوں کے وراست کے طور پر ہمیں ملی ہے اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے انہوں نے ہم سے لیا ہے اقبال نے کہا ہے ہر کو جا بینی جہانِ رنگ و بو ذاں کی از خاکش برو یا دارزو یا زلورِ مصطفیٰ ورابہاش یا غلوز اندر تلاشِ مصطفیٰ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نورِ مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے یہ خلافت کے نظام کا چربا ہے ایک شخص کو منتخب کرو اب اسے اختیار دو اس کے ہاتھ کھلے رکھو اسے کام کرنے دو ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو غلط ہو تو اسے سیدہ کرنے کا نظام ہو اس کے لئے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومتیں اس میں بھی ہیں اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کرے ہوا تھے تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے صوبے ہو لوگوں کو سہولتیں ہو ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے اس لئے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں بلوچستان میں گھل رہی ہیں سرائقی کے علاقے میں گھل رہی ہیں ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناو لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں بہتر بات ہے دنیا بھی اعتبار سے بہتر بات ہے انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے باقی اصل شرائط تین اللہ کی حاکمیت کا اقراط جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے کتاب اور سندھ کی ٹوٹل بالا دستی سپریم کورٹ کو اختیار دی دے وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلا قانون فلا ہدایت فلا کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب اور سندھ کے منافی ہے فوراں کل آدم ہوں گا اور تیسری بات دیئر مسلم پروٹیکٹن مائنورٹی ہوں گے ان کی جان مال عزت آبرو کی افادت ہوگی لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سادھی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہاں کتاب اور سندھ منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے اسی طرح یہ معاشی نظام موجودہ سرمایہ جارہاں نظام بہت بڑی لانت بہت بڑی لانت بہت بڑی لانت لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان بن جائے تھا کلمہ تو ایک ہی تھا نا ابو طالب کے پاس جب افد گیا تھا سرعوسہ قریش کا اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب تمہاری میرے آیت اب نہیں کریں گے بیدانے جنگ میں آ جاؤ ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجہ تم سے کیا مانگا ایک کلمہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اور تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں انہوں نے کہا ابو سفیان اس وقت تک کیونکہ ابھی کفر میں تھے شکم میں تھے انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے وہی تو سب سے بڑی مشیبت ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تین چیزیں اس سرماعہ جارانہ نظام میں سے نکال دیجئے یہ اسلامی نظام بن جائے گا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں فاربولیں دے رہا ہوں تفصیل میں نے ارس کیا میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے اردو میں ہے بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں مغاد موجود ہے لیکن اس وقت فاربولیں بتا رہا ہوں تین چیزیں نکال دیجئے نمبر ایک سود نکال دیجئے اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی فیڈل شریعت کوٹ نے فتوہ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے پوری دنیا کے لئے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روپنی ہے باہر کے ممالک سے ڈیمان میں جب انگلستان میں تھا ابھی دو مہینے قبل وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا انہوں نے کہا ہمیں مگا کے دیجئے بنگلہ دیش کے مسلمان تھے ہمیں مگا کے دیجئے میں نے یہاں لکھا معلوم ہوا کہ نہیں وہ بل بل ہی نہیں رہا بلکہ کہہ دیا گیا اسے مک چھاپو اس کی اشاعت مگا اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے یہودی کا اگر علاج ہے جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیا دیو کی جان ایک توتے کی گردن میں ہے توتے کی گردن پر اوڑ دو کے دیو پر جائے گا یہودی کی جان سودھ میں یہ سارا ہتکنزہ اس کا جو ہے جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے وہ مالیاتی نوعیت کی ہے وہ اپنے حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں لہذا ان کو چھوڑو حکومت وہ خود کریں ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے جیسے تانگے والا گھوڑے کو کبھی آخد دھانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جو اتنا ہے تانگے کے اندر لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے سودھ ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈل سیجر کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی وہ بھی روک لی گئی یہ قوم کدھر جا رہی ہے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے اور جب تک کہ اس کے خلاف آئی جے آئی کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا اس وقت تک یہ ہے ایک ڈالر جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلے نہیں دیا یہ ہے حقائق اصل میں ان کو سمجھ بھیجے سودھ نکال دیجے جوہ سپیکولیشن پارورڈ پیڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بین سلم ایک جائز ہیں باقی ساری صورتیں حرام ہیں ان کو نکال دیجے اور جاگیرداری ختم کرنے کے لیے جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی شمشیر فاروقی ان کا یہ فتوہ تھا اجماع تھا کہ جو ملک جو علاقے بذور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے کوئی انت زمین اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور اشری اشری زمین ملکیتی ہوتی ہے اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ پیداوار کا دے کر فارق اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی وہ تو مسلمانوں کی ہے نظام خلافت کی ہے جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ کاش کرے گا آدھا اس کا ہے آدھا ریاستہ ہے بیت الوال کا ہے یہ ہے نظام خراجی کا اور اشری کا فرق اور حضرت عمر نے تیک کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے یہ مصر ہے یہ عراق ہے یہ شام ہے یہ ایران ہے ساری زمینے مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت کام کرنے والے چاہے یہودی ہو چاہے مجوسی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو جائیں زمین خراجی رہے گی زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی محبود میں سرف ہو سکے تین کام کر دیجئے باقی ساری مارکٹ فورسز فری اکانومی پرسنل انسینٹیو پرسنل اونرشپ ساری چیزیں سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمینزم کے اوپر وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں لیکن سود نکال دو جوا نکال دو جاگرداری نکال دو اب آؤ اوپن کمپیٹیشن سرمایہ کاری کرو ابھی آپ نے نظم پڑھی سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے یہ ہے اسلام کا نظام معیشن البتہ اس میں چوتھی چیز کفالت عامہ کے لئے زکاة کا نظام مکمل قائم کرو ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کرو لیکن جب سڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے ناممکن خلافت کا نظام جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے لیلین بلوم خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے وہ سیمت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا اور جانور تک کا معاملہ ہے مجوسی کو دیکھ لیا تھا بوڑھے کو ایک یہ جو بھیگ مانگ رہا تھا وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکشمیلیشن کال گی یہ بھیگ کیوں مانگ رہا ہے جب یہ جوان تھا کام کر سکتا تھا تم اسے جزیہ لے رہے تھے اب یہ بوڑا ہو گیا ہے کمان نہیں سکتا تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے اس کا وظیفہ مقرر کرو ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے مسلمان زکاة دیں گے مسلمانوں کے لئے زکاة سے کفادت عامہ ہوگی غیر مسلم ہوگی ٹیکس ہوگی ہے ذریعے سے وہی نظام جو آج یورپ میں ہے سکینڈنیڈیجن کنٹریز میں ہے برطانیہ میں ہے یا یہ کہ اور ویل فیر کا نظام ہے لیکن اسلام کا مکمل ترین ویل فیر نظام زکاة کے تحت ہے اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ذریعات انڈر ریٹن ان کی ذمہ داری ریاست کے دل میں حضرت عمری کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکاة لے کر پھر دیتے لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اس کا بھی مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں میں نے تو عرض کیا تھا میں تو مدرس ہوں اب آمی مقرر نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں لوگوں کو پھر پہنچائیں یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکاة جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکاة لے کر پھر رہے لینے والا کوئی نہیں اس کو بھی جان لیجئے جیسے زمین کی دو قسمیں میں نے بیان کی خراجی اور عشری ایسے ہی زکاة کے قابل جو مال ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں اموالِ باطنہ گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے کوئی زیور ہے کوئی اور ایسی چیزیں ہیں یہ اموالِ باطنہ کہنا تھی اس کی زکاة جبرل حکومت نہیں لے گی اگر اس کی زکاة جبرل حکومت لے تو گھروں کی تلاشیہ لے بھی پڑھیں گی جاکہ تکیہ پھارڈ پھارڈ کے دیکھنے پڑھیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر ایمان پر اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاق پر چھوڑ دیا ہم والے ظاہرہ دکان میں پانچ لاکھ کا مال پڑھا ہے دھائی فیصد دے دو گدام میں دس لاکھ کا مال پڑھا ہے دھائی فیصد دے دو تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا اس کی زمین معاف بیلڈنگ معاف مشینری معاف ٹولز معاف لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے چاہے وہ خام مال پڑھا ہے چاہے فنشت ٹوٹل کی مالیت کے اوپر دھائی فیصد دے دو یہ ہے زکاة جس کو بدنام کیا زیاؤلہ صاحب نے صرف سود جو ہے سود والا جو صرف بینکوں کے اندر دیپوزٹ ہے اس سے دھائی فیصد دے کر اسے زکاة قرار دے دیا حالانکہ وہ تو کچھ زکاة نہ ہوئی سود کا کمیشن ہوا اس کے سوا کچھ بھی نہیں زکاة تو یہ ہے کہ ہر دکاندار اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا ان کو ختم کریں زکاة تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا لہذا یہ پورا نظام جو ہے اس کو استیار کیا جائے زکاة کے تو پوری ویل فیر سٹیٹ دنیا کے بلند ترین میعارات کی ویل فیر سٹیٹ قائم ہو جائے گا جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتہ بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا ترقی ہے تعلیم ہے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں خواتین کام کریں کوئی رکاوٹ نہیں کیا کیسے نکالنی ہے بے ہیائی بے ہجابی اور یعنی نکال دو سطروں ہجاب انفورس کر سگریگیشن عورتوں کے سکول علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کے کالیج علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کی یونیورسٹی علیدہ مردوں کی علیدہ عورتوں کی ہسپتال علیدہ مردوں کی ہسپتال علیدہ کسی دردے میں تو ہمارے ہاں ہے اس کو آگے بڑھاؤ یونیورسٹی بناو اسی طریقے سے مردوں کی ہسپتال میں عورتوں کو نرس لکھنا کیوں لازم ہے کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے کسی کا بادو اڑ گیا ہے کسی کی ٹاک اڑ گئی ہے کسی کا پیٹ ٹاک ہو گیا ہے آتے باہر ہے بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے وہاں تو عورت نی جاتی وہاں تو میل نرسز ہے تو مردانہ ہسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو زنانہ ہسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو عورتیں مریض ہو عورتیں ڈاکٹر ہو عورتیں نرسنگ کریں وہاں کی انتظامیاں بھی عورتوں کو دیجئے پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایڈوکیشن عورتوں کو دے دیجئے چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں عورت کے اندر اللہ تعالی نے شفتت مادری رکھی ہوئی ہے فکری طور پر ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ارادہ چاہیے یہ کہ بے سطری بے ہجابی اور یعنی فہاشی کا خاتمہ کرو نمبر دو شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو اس کے لئے آئرن ہینڈ بلکہ آئرن فست کی ضرورت ہے یہ کر کے دکھایا یہ رانجوں نے کر کے دکھا دیا ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا یہ ہو رہا ہے لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے جو صدائیں ہیں اور حدود اور تازیرات ہیں ان کو نافذ کیا جائے یہ تین چیزیں کر دیجئے یہی معاشرہ ہوگا کوئی یہ نہیں کہتا کہ سہراؤں میں جا کر آباد ہوں کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائیے دوبارہ اونٹوں پہ سفر شروع کیجئے جو ترقی ہوئی ہے اللہ تعالی نے علم دیا ہے انسان کو اللہ تعالی نے ٹیکنالوجی عطا فرمائے انسان کو الرحمن رحمن کا دیا ہوا علم ہے اللہ ما آدم الاسماع کل لہا یہ اسی علم الاسماع کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر اسے خیر کا برکت کا ذریعہ بناو میں نے تین تین باتیں بتائیں آپ کو نمبر ایک اللہ کی حاکمیت کتاب و سلط کی ٹوٹل بالا دستی نمبر تین اور غیر مسلموں کو قانون سادی میں شریک نہیں کیا جا وہ پروٹیکٹڈ مائنوریٹی ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے مذہبی آزادی کا ذمہ ہے لیکن وہ ہماری قانون سادی میں آلہ ترین سٹے کی پالیسی سادی میں شریک نہیں ہو سکتا نمبر دو یہی سارا نظام یہی سرمایہ کارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کو تین چیزیں نکال دیں گے وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا سرمایہ کارانہ ہو جائے گا یہ سرمایہ کارانہ نظام سود نکال دو جوہ نکال دو جاگرداری ختم کر دو یہی رحمت ہو جائے گی اللہ کی ربوبیت اہمہ ربوبیت کاملہ کے آپ کو منظر نظر آئیں گے جاگرداری پخاکمہ کر دیجئے اسی طریقے سے بے حجابی فحاشی اوریانی نمبر دو شراب اور مرشیات نمبر تین جو حدود ہیں شریعت کے ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بڑھا اب آخری بات ہے میری اور اسی کے زمن میں کچھ مطالبیں ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی اس موضوع پر بھی میں ارز کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم پندرہ سال سے مسلسل تقریریں کر رہا ہوں اتنی موٹی کتاب اردو میں منحج انقلاب نبی موجود ہے اس کے موضوع پر اندریزی میں کیسے اردو میں کیسے ویڈیو کیسے آوڈیو کیسے میری طرف سے مواد پورا موضوع پہلا مرحلہ کیا ہے غور سے سنیئے اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست ہر فرد خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیئے اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے لبان دی ہے آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں ان پر اللہ کی حکومت قائم کی اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے آپ خلیفہ بن جائیں آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر اپنے وجود پر اپنے گھر میں اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر تیہ کر لیجئے سورہ حدیث کی آیت نمبر ساتھ آمنوا باللہ ورسولہی وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ جس جس دیر میں اللہ نے تمہیں خلافت اکا کی ہے دولت دی ہے مال دیا ہے گائدات دی ہے اولاد دی ہے ذہانت دی ہے فتانت دی ہے خطابت دی ہے جو دیا ہے لگا دو خطا دو خرص کر دو اللہ کے دین کے لیے یہ ہے پہلی خلافت اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو اپنی معاشرت اسلامی بناو اپنے باش کو اسلامی بناو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے جسم و جان کی توانائیاں ہو صلاحیتیں ہو قوتیں ہو مال ہو اولاد ہو لگا دو خپا دو صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یہ ہے انفرادی خلافت جان لیجئے جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے عارضویں کرتے رہیے لیسا بے امانیہ کم ولا امانیہ اہل کتاب نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب بھی خواہشوں سے ہوگا انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت سر کر کے اور محنت کر کے قربانی عدے کر کرنا ہوگا یہ محض دعاؤں سے بھی نہیں ہو سکتا دعائیں مو بردے ماری جاتی ہیں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو پھر دعا مانگو دعا قبول ہوگی اگر یہ نہیں ہے تو دعا بو بردے ماری جاتی ہیں لہذا اگر کام کرنا ہے تیسری بات محض دعوت اور تبلیغ اور نصیحت اور باز سے نہیں ہوگا اگر محض دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور باز اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطعہ زمین پر نہ گرنے دیتے آپ سے زیادہ رعوف اور رحیم کون ہوگا لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے وَانْزَلْنَا الْحَدِيد ہم نے لوہا اتارا ہے فیہِ بَاسُنْ شَدِيد اس میں جنگ کی صلاحیت ہے وَمَنَافِعُ الْنَّاسِ لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں تبا پرات فکری چمتہ بھی بنا لیتے ہو لیکن حصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا وَلَيْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرے اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا اس کا نظام خلافت کھائی تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا یہ تو یوں سمجھئے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے سب سے بڑا صدمہ وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت ساری طوانائیاں ذائق ہیں کچھ حاصل نہیں ہوا گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ میں نے بھی دو مہینے مدہ چکھا اس لیے جانتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے مدہ کیسے اندازہ ہو وی آئی پی علیدہ اتر رہے ہیں آپ کے لیے گاڑی آپ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے سیڈی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا ان کے سے ولیمیں کرنا ان کے سے تھاپ جائر بات ہے ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے ویسے ہی کرنے پڑیں گے پھر لاکھوں کرونوں آپ بھی خط کریں گے یہ ساری لعنتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ ہے میں بڑے صدبے سے حرف کر رہا ہوں واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نا آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے پہلی مجرم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں سر کر دیا مسلم لیگ کا بہت بڑا احسان قائد آزم کا بہت بڑا احسان انہوں نے آپ کو ملک لے دیا اس سے زیادہ کا نہ ان کا دعویٰ تھا نہ ان سے توقع ہو سکتی تھی پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں ان کی زہادت اور فتانت کا جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ اتنے بڑے آپ مقدہ ہیں مرشد ہیں اتنے بڑی روحانی شخصیت ہیں ایک داڑی ملے کے ہاتھ پر بیعت کر لیا آپ نے یہ اشارہ تھا قائد آدم کی طرح حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی میرا تو مقدمہ ہے ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ اور مجھے اس مقدمے کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں دو وصف موجود ہو مہارت پوری ہو قانون کو جانتا ہو ماہر ہو اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح ظاہر بات ہے سجد سجد بات سئی ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا یہ جو کہتا ہے یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا اس کے ہاں کوئی حیل پھیل نہیں ہے بہرحال انہوں نے ملک لے دیا یہ بہت بڑا حسان آگے کام تھا رجال دین کا رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاؤں میں تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا یہ کتنا بڑا انقلاب آگیا ہے اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہیں اب یہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لیے اور جو جماعتیں چلی گئیں انتخابات میں واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناونا کردار اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ رہی ہے سب سے بڑا فیصلہ کل رکاوٹ کا معاملہ ان مذہب جماعتوں کا کردار اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے میں نے ارس کیا پہلے اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سوچئے آج کی رات جا کر سوچئے خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے اپنی معاشرت کو معیشت کو درست کیجئے اور یہ کہ اپنا تن مندھن انہ سلاتی ونسوکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین اس کا فیصلہ کیجئے یہ پہلا مرحلہ ہے ہے بڑا کڑوا بڑا بھاری لیکن یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں جو ارادہ کر لے اس کے لئے بہت آسان اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تم کرو حمد توفیق ہم دیں گے تم کرو فیصلہ تحسیر ہماری طرف سے ہوگی آسانی ہماری طرف سے ہوگی آسانی کے لئے آسان کرتے چلے جائیں گے جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں معلوم ہوتا پہاڑ نہیں ریت کے ٹیلے تھے ہمارے طب و طلے دکھر کر رہ گئے ہیں کر کے دیکھئے ارادہ کیجئے آدم کیجئے تہہ کیجئے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ بسیر خدا کا ہے جو اسی کے لئے صرف اپنی زندگی کا تار برقرار رکھنے کے لئے جو ناغذیر ضرورت ہے وہ پوری کرو آقل لگا دو کھپا دو آمنوا باللہ ورسولہی وانفقوا مما جعلكم مستخلقین فی جس جس چیز میں خلافت دی ہے خرچ کر دی دوسرا مرحلہ یہ خلافہ ابھی انساری صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی سمجالناکم خلائف خلائف جمع ہے خلیفہ کی ہر مسلمان خلیفہ ہے یہ سمجھ دی دی اچھی طرح وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا جو مادہ پرستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا ہے اپنے بورٹ کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا اختیار منتقل کرتا ہے وہ نمائندہ بن کر آتا ہے گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت نیلیجیٹ کی ہے اس شخص کو اس صدر کو چاہے وہ بوشت تھا اور چاہے وہ کلنٹن ہے ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے عوام کی اسلام میں خلافت عوام کی ہے لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ان کی خلافت ہے اور ان کی خلافت پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے جب تک خلافت نہیں ہوتی ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ علیکم بلجماعہ طاقت بنو قوت بنو علیکم بلجماعہ یداللہ علی الجماعہ اللہ کی تائید اللہ کی نسرت اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے افراد پر نہیں آتی جماع ہو جاؤ حضرت عمر نے تو جو اثر نقل فرمایا وہ آخری درجہ کا ہو سکتا ہے اسلام ہے نہیں جماعت کے بغیر اور جماعت نہیں ہے امارت کے بغیر امارت اس کے بغیر نہیں ہوتکتی کہ ان کا حکم سنو اور سننے کا کچھ حاصل نہیں جب مانو نہ اس لئے فرمایا مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے تخصیل میں جانے کا واقعہ نہیں دوسرا مرحلہ جماعت ہم نے اسی حصول پر تنظیم بنائی ہم نے اسی لئے اس کی بیعت کا نظام قائم کیا صحابہ کہتے پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں کوئی مدھبی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہے جس نے اس مسلون طریقے تنظیم کو اختیار کیا ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تحضیثا للنعمہ کہہ رہا ہوں اس بیعت کی سلط کو تعدہ کیا ہم نے جماعت بنائی ہم نے ہمارے ہاں بیعت نیوی تھی صرف پیری بریبی کی بیعت صلاح اصلاح نفس کی بیعت اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسلون بیعت ہے وہ بیعت جہاد ہے وہ بیعت جماعت ہے تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے خلافت کو برپا کرنے کے لئے اجتماعی جد و جہود کی جا سکے اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی انتخابات نہیں لڑے گی کسی کو کندہ دے کر اوپر نہیں پہنچائے گی پھر اس کی تانگ رسیڑ کر نیچے نہیں گرائے گی یہ دھندے نہیں کرنے یہ کھیل نہیں کرنے ادھر جانا ہی نہیں یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے یہ ایک ہی نظام دونوں امریکہ کے یکسہ غلام دونوں جو ہیں اسی سیکلرزم کا دودھ پی کر سودھ کا دودھ پی کر کوئی جواہ ہوا ہے اور کوئی داگیرداری کی گھٹیاں اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے یہ اس کی پیداوار ہے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو جب بھی کرا ہوگے وہ ہی آئیں گے لاکھ آپ تیسری قوت بننے کی امید میں ائر مارشل ازگر خان بوڑے ہوگئے دور ازکار ہوئے آدھ عمر رفتہ ہوئے اب قاضی حسین احمل صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے کبھی وہ تاہر القادری صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے جب تک یہاں جاگیردارانہ نظام ہے کونسی تیسری قوت آ سکتی ہے مت ماری گئی ہے عقلیں جو ہیں بیچ کھائیں ہیں کیا ہوا ہے کبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے یہ وہ ہی آئیں گے ایک لگاری نہیں دوسرا لگاری ایک مداری نہیں دوسرا مداری یہ تو وہ ہی آئیں گے انہی کا کھیل ہے ایک بہت بڑا تمندار سر جمال خان لگاری اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدق ایک اور بہت بڑا تمندار دونوں سر تھے سر شاہ نواز بھٹو اس کی پوتی وزیر آدھر یہ تو ان کا جو ہے بیوزی کے چیرز کا گیم ہے تم نے خامقہ جا کر اپنے آپ کے اپنی عزت کا بھی دھیلہ کرایا اپنی جو ہے وہ عقاد ضائع کیے ہیں اس کی بجائے کرنا کیا ہے نہیں اننبھن کر بلی سے روکو جب تک طاقت نہیں ہے کافی طاقت فراہم کرتے رہو جمع کرو اپنی نفری بڑھاؤ تربیت بڑھاؤ عصار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بانشہ درمیشی درساز و دمہ دمزن چوب پختہ شوی خدراب و سلطنت جمزن جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ للکارو کہو اب نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگزداری کو نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فہاشی کو گھراؤ کریں گے پکٹنگ کریں گے کسی کے جان اور مال پر نفستان نہیں پہنچائیں گے اداروں کا گھراؤ ہوگا ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحال ہوگا پھر گولیاں چلیں سینوں پر کھائیں گے اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لئے اہل بنائیں شہادت سے مطلوب و مقصود مومن نمالِ غلیمت نہ کشور کشائی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے جنت الحمقہ میں رہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے اور کوئی امکان نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو یعنی وادیوں میں سے گزرنا پڑا اگر تائیس کا پتھراؤ محمد الرسول اللہ کو اپنے جسمیں اتھر پر دھیلنا پڑا دندانِ مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے خون کا فوارہ ان کا چھوٹا شیکل و صحابہ جن میں حضرتِ حمدہ جیسے بھی ہے اصد اللہ و اصد الرسول جب کی لاش کا نقشہ بھی ہے آپ نے سنا ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹا ہوا ہے پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے حضور کو جسرما ہوا ہے مدینہ جب واپس گئے ہیں انسار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوادیں آئیں اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی اور حضور کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں اس طرح خواتین نوہے کرتی ہیں بین کرتی ہیں اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا تو وہاں ہو رہا تھا ستہ صحابہ شہید ہوئے تھے وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا کسی کا شہر تھا کسی کا بھائی تھا کسی کے شخص کوئی اور رشتہ تھا پورا مدینہ جو ہے ماتم کدہ بنا ہوا تھا اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے اما حمزہ دو فلا بواقی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں تب انسار نے اپنے گھروں سے بیجا خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہاں جاؤ اور تازیت کرو یہ ساری بادیاں ہیں جو تیکھی ہیں محمد الرسول اللہ واللہ دینہ معاہو سفر تبوک ہوا ہے جسے جیش الوسرا کہا گیا ہے ایسا مرحلہ بھی آیا ہے تین تین مجاہدین کو چوبیس گھنٹے کے راشن میں ایک خجور ملی ایک خجور چوبیس گھنٹے کے راشن ان لوگوں نے یہ قربانیہ دیئے اس کے بغیر نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے لئے پہلے تیاری کچھے پکے لوگ اگر لے آئے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دنوں کے انسل پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر یہ تو پختگاہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے سمشیر زنہار تو وہ پختہ ہو جائے اب تکر مول لو آگے بڑھو للکارو آنکھوں میں آنکھیں ڈالو باطل کا مقابلہ کرو اس کے استحصال کے لئے اپنی جان قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو یہی واحد راستہ ہے جس کے سوا جب وہ مرحلہ آ جائے گا اللہ کرے کہ وہ آئے اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا وقت بہت ہو گیا ہے میری جو ایک کتاب چھپ چکی ہے ثابق اور موجودہ مسلمان امتوں کے کمازی حال اور مستقبل آنے والی جو آلات ہیں ان کا ایک نقشہ میں نے بیان کیا جو آحادیس نبیہ میں آیا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ زیادہ دور کا نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے تو نہ دور کا ہے نہ دیر کا ہے انشاءاللہ یہی سے ہوگا بس صرف یہ ہے کہ فریب فردہ شاہی اور بھٹا ہوا آہو جو ہے اسے پھر اپنی منزل یاد آ جائے کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کے لئے وہ لہنمائی درکار ہے آپ میں سے ہر سر لہنمائی بن کر اٹھے اس دعوت کا مولد بن کر اٹھے جیسے کہ حضور نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا تھا فلیبلغی شاہد الغائبہ آپ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا فرض سمجھے کہ دوسروں کو پہنچائیں گے اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لیٹریچر ہمارے ویڈیوز آڈیوز وہ ہم میدان میں موجود ہیں چیزیں ریزیں استعمال کریں